میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اکثر مچھر مارنے والی دوائیں استعمال کرتے ہیں الگ الگ ناموں سے بزار میں بکتی ہیں کوئی جو ہے لکوڈ فارم میں آتی ہے آپ اس کو لگا دیتے ہیں کوئی تو ٹکیا کے فارم میں آتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئی تو کوئل کے فارم میں آتی ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کوئل کے روپ میں مچھر مارنے والی کوئی بھی دوہ استعمال کریں ٹکیا کے روپ میں استعمال کریں یا لکوڈ کے روپ میں استعمال کریں ان میں جو استعمال ہونے والا کیمیکل ہے وہ ڈی ایتھلین ہے وہ میلفوکوین ہیں اور وہ فوسفین ہیں یہ تین خطرناک کیمیکل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اور یہ تینوں کیمیکل یوروپ اور امریکہ کے چھپن دیشوں میں بند ہیں اور بیس سال سے بند ہیں ہم ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ لگا کے چھوڑ دیتے ہیں میں نے کئی گھروں میں دیکھا دو مہینے کے تین مہینے کے چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہیں اور ان کے نزدیک میں وہ کوئل جل رہا ہے جس کا دھوان ناک کے راستے سے بچے کے فیفڑے میں اتر رہا ہے ویگیانکوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ مچھر مارنے والی دمائیں انت میں منوش کو مار دیتی ہیں کئی بار کیا ہوتا مچھر تو ان سے مرتے نہیں ہیں منوش مر جاتے ہیں جن کے لیے یہ دوائیں استعمال ہو رہی ہیں اور زیادہ تر ان دوائوں کا ویاپار ڈی ایتھلین کا ویاپار فوسفین کا ویاپار ہندوستان میں ویدیشی کمپنیوں کے کنٹرول میں ہیں اور وہ اندازند کیمیکل ایمپورٹ کر کے لا کے بیچ رہے ہیں اور بھارت کی کچھ سوڈیشی کمپنیاں بھی بنا کر ان کو بیچ رہے ہیں تو آپ جرا سوچئے آپ کی سرکشہ کے لیے آتم رکشہ کے لیے آپ کم سے کم یہ چیزیں استعمال کرنا بند کرئے پھر آپ بولیں گے مچھر تو ہیں ان کا تو کیا اپائے سب سے اچھا اپائے ہے مچھر دانی لگا کے سوئیے سوڈیشی ہے سستی ہے quality میں اچھی ہے سارے دیش میں اتر سے دکشن پورپ سے پشم ملتی ہے اور کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے ایک بار خریدی تو بیس پچیس سال چلے گی اور ترے ترے کی مچھر دانیاں آنے لگی ہیں اب تو وہ ڈنڈے والی جرورت نہیں ہے ایک حکمیں لٹکا دیجئے وہ آتی ہے آپ ایسے کھول کے سو جائیے آتی ہے نہیں تو چادر کی طرح سے اوڑ کے سو جائیے کچھ نہیں کر سکتے تو یہ مچھر مارنے والی دوا سے تو اچھی ہے مچھر مارنے والی دوایں خرید ہیں ویدیشی کمپنیوں کو منافض ہے اس سے اچھی اپنی مچھر دانی ہے اور آپ چاہیں تو ایک چھوٹا پریوگ اور کر کے دیکھ سکتے ہیں نیم ہوتا ہے نا نیم نیم کا تیل بازار میں ملتا ہے تو نیم کا تیل ایسے جلائیں دیپک کے روپ میں ایک دیپک لے لیں اس میں روئی کی باتی بنایا نیم کا تیل جلا کے دیپک کو رکھ دیں کمرے میں نہیں آئے گا اتنا سستا اور سرل اپائے نیم کا تیل بازار میں تیس چالیس روپے لیٹر ملتا ہے ایک لیٹر تیل خریدیں گے بڑے آرام سے تین چار مہینے چلتا ہے اور دوسرا ایک طریقہ ہے گائے کے گوبر سے بنی ہوئی اگربتی اور گائے کے گوبر سے بنی ہوئی دھوبتیاں بھی بازار میں اب آگئی ہیں کئی گوشہ لائیں ان کو بناتی ہیں ان کو جلا کر آپ سو جائیے وہ بھی مچھر کو بھگاتی ہیں اور کوالٹی میں مچھر اگربتی سے اچھی اگر گائے کے گوبر کی اگربتی دھوبتی جلائیں گے تو پیسہ کسی گوشالہ کو ملے گا اور اس سے گائے کی رکشہ ہوگی اور گائے کی رکشہ کے بعد انتطر دیش کی ہی رکشہ ہونے والی ہے اور اگر آپ مچھر اگربتی خریدیں گے تو پیسہ کسی ودیشی کمپنی کے پاس جائے گا اور اس پیسے سے آپ کیا بھی نقصان دیش کا بھی نقصان ہو جائے